دوستو پیار کا پہلے نام رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگ کو کلیگنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں سب سے زیادہ ٹینچن میں نظر آنے والا ہے کوئی اور نہیں بلکہ موہن جی ہاں کیونکہ موہن کے پریوار میں پولیس کی انکواری ہو رہی ہے یوک کے کیس میں کیونکہ یوک مرڈر کے اس میں بہت ہی بڑا ٹوشتہ توا نظر آ رہا ہے جس کے کسی نے امید بھی نہیں کی ہوگی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اس میں پہلے سے ہی ایک نہیں بلکہ کئی اور بھی لوجک دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پولیس نے یہ بھی بولا ہے کہ last time موہن کو دیکھا گیا تھا یوک کے ساتھ میں اب موہن ہی بتائے گا کہ آخر کار یوک کہاں پر ہے کیونکہ موہن اگر سچ سچ بتا دے تو ٹھیک ہی رہے گا اگر سچ نہیں بتایا گیا تو کہیں نہ کہیں موہن کے لیے پریسانی کا سبق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں اس سمیح کہانی کا ایک اور بھی بہترین ٹوشت دستک دیتا ہوا نظر آئے گا جی ہاں کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ رادہ بھی بولتی ہی نظر آ رہی کہ ہمارا کوئی بھی لیندین نہیں ہے کیا کہ تاریخ یوک کہاں پر گیا ہے اور کیسے گیا ہے کیونکہ دوستو یوک کے ساتھ میں ایکٹیوٹی تھوڑی نہیں بلکہ گھنے ہی بڑی ایکٹیوٹی ہی نظر آئی تھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پولیس اپنے طریقہ سے کام کر رہی ہے اور پولیس کا کام کرنے کا طریقہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوستو کیونکہ ایسی طریقہ سے کام کرتی ہے پولیس پولیس نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا کہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ تم لوگوں کو پسند نہیں آیا گیا تو خود ہی بتا دو اگر ہم اپنی سیپائی تو تم آگے آگے بکاروں کے کیا آپ نے کیا کیا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہون سب سے زیادہ ٹینسر میں نظر آ رہا ہے کہ سچ بتائے یا بات کو چھپائے کیونکہ کہانی کے اندر بہت ہی بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھ ہی دوستو میرے امنام ہیں روہت مگر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھانکیو شو مجھ سپورٹ کرنے کے لیے